سوگت آپ کا انڈیا نیوز میں بارہ بج رہے ہیں وقت سوپر فاسٹ ہن ڈٹکار میں ہوں راجیف شرما نمسکار میں ہوں تانیا خنہ شروعات آج کی بڑی خبروں کے ساتھ آج بی جے پی لوگ سوہ چناف کے لیے امید وارو کی چوتھی لس جاری کرنے والی ہے ڈلی میں کینڈرے چناف سمیتھی کی میٹنگ چل رہی ہے جس میں یوپی پنجاب، ہریانہ، اوتراکھن، چھتیزگر اور بیہار کی سیٹوں پر امیدواروں کے نام کا اعلان کیا جائے گا آج بی جے پی کے پی ایم کا جیٹ نرین موڈی اور پارٹی ارڈیکٹ راجنات سنگھ کی لوگ سوہ سیٹ کا بھی اعلان ہو سکتا ہے سوٹروں کے بتارکت موڈی وارانسی اور راجنات لکھنوں سے چناؤ لڑ سکتے ہیں بی جے پی نے تارون جیٹنی امریت سر سے چناف لڑ سکتے ہیں بی جے پی کے پنجاب یونٹ نے جیٹنی کا نام مکیندر چناف سمیتھی کو بھیجا ہے امریت سر سیسانسد نمجود سنگھ سدھو نے پاتھی سے خود کیلئے راج سبھا کا ٹکٹ مانگا ہے بی جے پی غازی آباد سے وی کے سنگھ کو میدان میں اتارنے کا مند بنا رہی ہے لیکن خبر ہے کہ وہ غازی آباد سے نہیں لڑنا چاہتے ہوئی مظفر نگر دنگے کے آروپی بی جے پی ویدھائی سنگیت سونگ کے بھی غازی آباد سے چناف لڑنے کی خبر آ رہی ہے کے جی وال کے بعد اب بی جے پی نے نرین رموڈی کے ساتھ جنر کا آفر دے دیا ہے فن جمع کرنے کے لیے بی جے پی نے دلی کے اشوکہ ہوتیل میں نرین رموڈی کے ساتھ چھبیس مارک کو جنر کا آفر رکھا ہے جنر میں شامل ہونے والوں کو ایک لاکھ سے دو دشملک چار کروڑ روپے تک چکانے ہوں گے اگر کوئی نرین رموڈی کے ساتھ جنر میں پچھلی سیٹ پر بیٹھنا چاہتا ہے تو اسے ایک لاکھ روپے دینے ہوں گے جھائی لاکھ روپے دینے والے کو آگے کیسیٹ ملے گی اور جو پچیس لاکھ روپے چکائے گا اسے موڈی کے ساتھ راؤنڈ ٹیبل پر بیٹھنے کا موقع ملے گا باہو بلی مقتار انساری نرین رموڈی کے خلاف وارنسی سے چناف لڑ سکتے ہیں قومی ایک تا دل آج جگھوسی اور وارنسی سیٹ سے مقتار انساری کے چناف لڑنے کا اعلان کر سکتی ہے ارون کیجری وال کتنی بار پلٹی ماریں گے وہ خود نہیں جانتے پہلے میڈیا کو جیل بھیجنے کی دھمکی پھر انکار اور اسے بعد گنگلورو میں پھر بیان سے پلٹی کہ جو کہا اس میں غلط کیا تھا دراصل کیجری وال نے جو زیڈ سیکیورٹی لی تھی اس کے بارے میں خبر چلانے پر وہ میڈیا سے بھڑکے ہوئے ہیں اسی کی بھاس انہوں نے نکالی اس سے پہلے ناکپور میں فانڈریزنگ دینر کے دوران میڈیا کو دھمکی دینے والے کیجری وال شکروعار کی سوئے بیان سے مکربی گئے کیمرے میں دھمکی قیاد ہونے کے بعد بھی کیجری وال نے کہا کہ انہوں نے ایسا کچھ بولا ہی نہیں ہے میڈیا کو دھمکی دیتی کہا تھا میری سرکار بنے گی تو جیل بھیجوں گا سب میڈیا والے کو ایسے نہیں گولا کیا وہ لگتا تھا کیا وہ لگتا تھا کیا وہ لگتا تھا ارے کچھ نہیں گولا میری کوئی آپ سے کیسے ناراض کی ہو سکتے اروند کیجری وال کے بیتو کے بیان پر کپل سبھل نے انہیں آڑے ہاتھوں لیا میڈیا یہ ایک سادن ہے جو آپ کا میسیج جنتہ تک پہنچاتا ہے اور میڈیا ہی نے آپ کو آسمان تک چڑھایا تھا اور ایسا نہ ہو کہ میڈیا ہی آپ کو آسمان سے یہاں زمین پہ جرا دیں میڈیا ان کو بھگوان بنا کے دکھاتا رہا تو دیش کا میڈیا جو ہے وہ سب سے اچھا دیش کو اور سماج کو گمراہ کرنا اور ان کے ویدیشوں سے کنیکشن یہ ساری چیزوں کو دکھائے تو وہی میڈیا جو ہے دشمن وہیں آر جیڈی سپریمو لالو پر سادی آدم نے بھی کیج جیوال کو کوسا لالو نے کہا کہ کیج جیوال آج جو کچھ بھی ہیں وہ میڈیا کی بدولت ہیں اور اب وہ میڈیا کو ہی آنکھیں دکھا رہے ہیں یوپی کے باندہ پہنچے یوگ گروہ بابران دیو نے کیج جیوال پر نشانہ سادھا انہوں نے کہا کہ عام آدمی پارٹی خود کانگریس کے ہاتھوں بکی ہوئی ہے اسی لیے اسے سبھی لوگ بکے ہوئے دکھتے ہیں اب آپ والے کانگریس کے ہاتھوں میں بکے ہوئے تو ان کو سب بکے ہوئے دکھتے ہیں جیسی رشتی ویسی سرشتی کیج جیوال کے اس بیان کو برادکاسٹ اوڈٹرز اسوسییشن یعنی کی بی ای اے نے گیر ذمہ دارانہ بتایا بی ای اے کے سچیو اینکے سنگھ نے کہا کہ کیج جیوال کی بھاشا پتی جنک ہے اور وہ میڈیا کو بدنام کرنے میں لگے ہوئے ہیں اس طرح کے بھاشا بولی نہیں جاتی ہے unsubstantiate charges آپ لگا رہے ہیں پوری میڈیا کو آپ میں لائن کر رہے ہیں ارون کے جیوال اپنے ڈاؤن سلائٹ پہ ہے تو ایک جب آدمی کھسکنے لگتا ہے اس کا بیس کھسکنے لگتا ہے تو فرسٹیشن میں اس طرح کے سٹیٹمنٹ دیتا ہے ڈلی کا پٹیالہ ہوس کوٹ آج کیج جیوال کے خلاف مانہانی کے کیس کے سنوائی کرنے والا ہے کیج جیوال نے کپل سبل پر گھوٹالے کا آر اوپ لگایا تھا جس پر کپل سبل کے بیٹے نے کیج جیوال کے خلاف مانہانی کا مقدمہ دائر کیا تھا آج ارون کے جیوال کرناچہ کے دورے پر ہے بینگلور میں کیج جیوال نے روڈ شو کیا دو دن کے اس دورے میں کیج جیوال بینگلورو میں ڈنر کے ذریعے چندہ بھی جکائیں گے ڈنر کے لیے ایک شک سے بیس ہزار روپے لیے جائیں گے گجرات دورے میں کیج جیوال پر ایک اور کیس درج کیا گیا ہے گجرات دورے میں کیج جیوال پر پارٹن کے وارا ہی ٹول بوز پر ٹول نہ دینے کا آروپ ہے ان کے ساتھ اس میں بیس گاڑیوں کا کافی لکھا گجرات دورے کے دوران ٹول ٹیکس نہیں چکانے کے چلتے ارون کے سمرتقوں پر کچھ زلے میں ایف آئی آر درج کی گئی ہے یہاں کے سماکھیالی ایف ٹول بوز پر اٹینڈز نے کیج جیوال کے خلاف تھانے میں کیس درج کروایا ہے دراصل پچھلے دنوں کیج جیوال جب گجرات کے دورے پر تھے تو انہوں نے کئی ٹول ناکوں پر ٹول ٹیکس نہیں دیا تھا نہ صرف وہ بلکہ ان کے کافلے میں چلنے والے آم آدمی پارٹی کے لوگوں نے بھی ٹول ٹیکس نہیں چکایا تھا اور یہ کرتوٹ کیمرے میں ایک قید ہو گئی تھی آم آدمی پارٹی میں ٹکٹ بٹوارے کو لے کر بوال تھمتہ نظر نہیں آ رہا ہے ویروت کے سر اب آم آدمی پارٹی کے دفتر تک پہنچ گئے ہیں دکشن ڈلی سے کرنل دیویندر سہراوت کو ٹکٹ دینے کا ویروت کرتے ہوئے کارکرتاؤں نے پھر درشن کیا آم آدمی پارٹی کے دفتر کے باہر پارٹی کارکرتاؤں نے جم کر نارے بازی بھی کی کارکرتاؤں کو کہنا ہے کہ جب کرنل دیویندر سہراوت اپنے علاقے بجواتسن سے ویدھان سبا چناب ہار گئے تو پھر دکشن ڈلی سنسدی سیٹ سے چکٹکیوں دے دیا گیا پیڈ ڈینر کے بعد اب موبائل اپلیکیشن کے ذریعہ آم آدمی پارٹی چنابی چندہ جھٹائے گی آپ کا دھن نام سے موبائل آپ پنایا گیا ہے ساتھ لیے آم آدمی پارٹی نے لوگوں کو میل بھیج کر پانچ پانچ ہزار روپے چندہ دینے کی مانگ کی ہے ہمیں ٹھوے کمار ویشوہ سمیت آم آدمی پارٹی کے 20 سے 25 کار کرتاؤں کے خلاف کیس درج کیا گیا ہے ایک شخص نے ابھد بھاشا کا استعمال کرنے اور مارپیٹ کرنے کا کیس درج کر آیا ہے درج کی گئی ریپورٹ میں آپ کا ارکرتاؤں پر آچار سنہیتہ کے اُلنگن کا بھی آروپ ہے ہمیں ٹھی میں آم آدمی پارٹی اور کانگرس سامنے سامنے آ گئے کمار پر کیس درج ہونے سے پہلے ان کے سمرتھکوں نے بھی پولیس میں کانگرسیوں کے خلاف ماملہ درج کر آیا الگ الگ دھاراؤں کے تحت درج اس کیس میں کانگرسی کار کرتاؤں پر کئی آروپ لگائے گئے ہیں شکروعار کو امیٹھی میں کمار وشواس کے کافلے پر حملہ کیا گیا اس حملے میں وشواس کی گاڑی کا شیشہ ٹوٹ گیا حملے میں آمادی پارٹی کے کچھ کار کرتاؤں کے گھائل ہونے کی بھی خبر ہے کمار وشواس نے آروپ لگایا کہ کمریالی پولیس تھانے کے پاس ایک چناوی سباہ کو سمبودت کرنے جاتے سمیں کانگرس پارٹی کے ہتھیار بند کار کرتاؤں نے ان کے سمرتقوں پر حملہ کیا تھا اور ان کی گاڑیوں سے بھی توڑ پھوڑ کی گئی کانگرس اپادیاکش راحل گاندھی نے گوگل ہینگاؤٹ کے ذریعے کانگرسی کار کرتاؤں سے بات چیت کی راحل کی اس کانفرنس میں دیش بھر سے سیکڑ کار کرتاؤں نے حصہ لیا کانگرس اپادیاکش راحل گاندھی جامعہ مسجد کے شاہی امام احمد بخاری سے ملاقات کرنے والے ہیں اس ملاقات کا پارٹی کے اندر بروش ہو گیا ہے پارٹی کے کچھ نیتاؤں نے ایسے گہر ضروری بتایا کانگرس پنجابی بھول سیٹ شیر گنگا نگر سے بھوٹا سنگ کو ٹکٹ دینے کی تیاری میں ہیں وہیں مسلم مدداتوں کو لبھانے کے لیے اجمیر کی سیٹ سے محمد اجہر الدین کو اتار آ جا سکتا ہے کانگرس کے راشر مہا سچپ سیپی جوشی بھیلوارا سے جناب لڑنے کے موڈ میں نہیں ہیں جوشی اپنے لیے نیا لوگ سفاق شیطر تلاشنے کی بات کر رہے ہیں ساتھی بھیلوارا سیٹ کسی دوسرے امیدبار کو دینے کی بات انہوں نے کہی کانگرس سے ٹکٹ ملنے کے بعد راج بببر آج پہلی بار غازی آباد پہنچنے والے ہیں غازی آباد میں راج بببر لوگوں سے ملیں گے اس کے بعد وہ چناب کی رنڈ نیٹی کہہ کریں گے چناب آئیوک آج اٹھارہ راجوں کے کل 93 نرواشن شکیطروں کے لیے عدی سوچنا جاری کرنے والا ہے نرواشن شکیطروں میں 9 اور 10 اپریل کو مددان ہونا ہے سپریم کورٹے ایک ہی امیدبار کے دو جگہ سے چناب لڑنے کو لے کر چناب آئے کو نوٹس جاری کیا ہے ایک جنہ سے آج کا کیسنوگائی کرتے ہوئے سپریم کورٹے چناب آئے کو نوٹس جاری کیا اور چار ہفتوں میں جواب مانگا ہے لوگ سبا چناب کے لیے آج سے دلی میں نام آنکن کی پرکریا شروع ہو رہی ہے 22 مارچ تک نام آنکن کی پرکریا جاری رہے گی 24 مارچ کو نام آنکن پتروں کی جانچ ہوگی 26 مارچ تک نام واپس لیے جا سکتے ہیں لوگ سبا چناب پچار میں کالے دھن کے استعمال پر روک لگانے کے لیے آئے کر ویبھاگ نے سخت تھی دکھائی ہے دلی میں اس کے لیے آئے کر ویبھاگ نے چول فری ہلپ لائن نمبر ون اے ڈیوال زیرو ڈیوال ون زیرو ون فری ٹو جاری کیا ہے رام ٹرپال یاداب کے بی جی پی میں شامل ہونے اور پارکلی پترے سے چناب لڑنے پر لالو نے انہوں پر نشانہ ساتھا لالو نے آروپ لگایا کہ رام ٹرپال پچھلے ایک سال سے بی جی پی میں جانے کی جگت لگا رہے تھے اور بی جی پی نیتاؤں سے دوستی بڑھا رہے تھے وائش میں تک سشنہ خوراج کے ویروت کے باوجود بی آر ایس کانگریس کے ادھیاک شبی شریہ وار شریہ رامولو کو بی جے پی میں شامل کر لیا گیا ہے بینگلورو میں پردیش بی جے پی کے نتاؤں کی موجودگی میں شریہ رامولو پھر سے بی جے پی میں شامل ہو گئے شریہ رامولو کو بی جے پی میں شامل کیے جانے پر سشما سوراج نے ٹویٹ کر کے اپنی ناراض کی ظاہر کی سشما نے لکھا کہ میں سپرش کر دینا چاہتی ہوں کہ بی شریہ رامولو کو میرے کڑے ویروت کے باوجود پارٹی میں واپس لیا گیا نرینر موڈی کو لے کر کینبری ونطری کپل سیببل نے چھوٹکی لیتے ہوئے ٹویٹ کیا ہے سیببل نے لکھا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اگر موڈی کی لہر چل رہی ہے تو سیف سیٹ کی تلاش میں کیوں ہیں اگر انہیں مسلمانوں کے سمرتھن کا اتنا ہی بھروسہ ہے ٹکٹ کو لے کر اندرونی کھماسان سے جوز رہی بی جی پی کے لیے یوگورو بابا رام دیو نے بھی مشکلیں کھڑی کر دی ہیں بی جی پی کو سمرتھن دینے کے لیے رام دیو نے شرط رکھ دی ہے آمادی پارٹی کے پروکتہ یوگندری آدب نے نرینر موڈی پر نشانہ سادھا انہوں نے کہا کہ اگر نرینر موڈی پی ام بن گئے تو دیش کے لوگ مشکل میں پھنک جائیں گے انہوں نے کہا کہ موڈی نے کبھی بھی بجرات کے دنگا پیڑتوں کا درد تک نہیں سنا بھارتے کسان یونین کے پروکتہ اور مہا سچیب راکیش ٹکیت راشوے لوگگل میں شامل ہو گئے ہیں آر ایلڈی نے انہیں امروحہ سنسدیت سیٹ سے لوگ سبا چناب کے لیے پارٹی کا پرتیاشی گھوشت کر دیا ہے ڈیوپی کے بجنوں سے آر ایلڈی امیدوار اور پورا بھنیتری جائے پردہ نے چنابی شنکھنات کرتے ہوئے روڈ شو نکالا اس دوران انہوں نے آ چار سہیتہ کی جم کر دھجیاں لائے ان کے کافلے میں سو سے زیادہ گاڑیاں تھی ان کے ساتھ امروحہ سنسد بھی موجود تھے جائے پردہ کی ایک جھلک پانے کے لیے لوگوں نے جم کر دھکا موکی کی جس کے بعد تو اس کو لاحی چارج کرنا پڑا جائے پردہ کو خود بھی مشکلوں کا سابنا کرنا پڑا کیونکہ بھیر سے گھرنے کی وجہ سے انہیں کافی دور پیدل چلنا پڑا چنابی گھماسان کے بیچ اب کانگریسی پریانکا گانڈی کو سکری راجیت میں اتارنے کی اپیل کر رہے ہیں الہباد کے آنم دفاؤں کے سامنے سونیا گانڈی سے ایسی ہی اپیل کرتے ہوئے ہورڈنگز لگائے گئے ہیں ان ہورڈنگز میں رکھا ہے میں نہیں ہم کی بکار بھائیہ کو بھی ہے بہنا کی درکار پریانکا پاتھی کا کرو پرچار مانا جا رہا ہے کہ کانگریسیوں کو لگنے لگا ہے کہ اکیلے راہل پاتھی کو چناب نہیں جتا پائیں گے اس لیے پریانکا کو بھی آگے آنے کی اپیل کی جارتی ہے لوگ سوچناو کے لیے امیدواروں کی دو لسٹ جاری کرنے کے بعد کانگریس گھوشنا پتھر جاری کرنے کی تیاری میں ایک کس مارچ کو کانگریس اپنا منفیسٹو جاری کریں کنڈرے منتری چرنجیوی کے چھوٹے بھائی اور تیلگو فلم سٹار پون کلیان نے بھی سیاسی پاری کا آگات کر دیا ہے ہائیڈرباد میں پون نے اپنی پارٹی لانچ کی جس کا نام جنگ سینہ رکھا گیا ہے مامتہ بانر جی اور ان کی پارٹی تی ایم سی کو سمرتن دینے پر انہا ہزار اپلٹ گئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ ایماندار اور ساکھ شویالی مامتہ بانر جی کا سمرتن کرتے ہیں ان کی پارٹی کا نہیں تی ایم سی کی ریلی میں حصہ نہ لینے پر انہا نے کہا کہ وہ بیمار تھے انہا نے اپنی سہیوگی سنتوش بھارتی کو تی ایم سی کی ریلی فلوپ ہونے کی وجہ بتایا ہے انہا نے کہا کہ بھارتی نے انہیں دھوکے میں رکھا انہیں ریلی کے بارے میں جلت جانکاری دی گئی انہا نے کہا کہ مجھ سے کہا گیا کہ ممتہ کی ریلی میں جانا ہے اور ممتہ سے کہا گیا کہ انہا کی ریلی بھی جانا ہے ممتہ کی ریلی میں نہ جانے کو لے کر صفائی دینے کونسٹیٹوشن کلپ پہنچے انہا کو ویروت کا سامنا کرنا پڑا انہا کے سمرت کو نہیں ان کے خلاف نارے بازی کی یہ لوگ ریلی میں نہ جانے سے بھڑکے ہوئے تھے یوپی کے اکھلے سرکار کو آج دو سال پورے ان کے ہونے جا رہے ہیں ان دو سالوں میں سرکار کی اپلپدیاں کم اور ویواز زیادہ رہے ہیں کبھی دنگوں کو لے کر سرکار سوالوں میں گیری تو کبھی اس کی ٹھیک بات سیفائی مہتصف میں ناج کانوں کو لے کر سرکار کڑھڑے میں کھڑی تکھی ارشرت جہاں ان کاؤنٹر کیس میں مارے گا جاوید پللے کی پتا گوپینات پللے کی آج کا پر سی بی آئے عدالت میں بی جے پی مہا سچے وامد شاہ اور تتکالین پولیس کمیشنر کئی آر کوشک کو نوٹس جاری کر چھبیس مارچ تک جواب دینے کو کہا ہے سورت فیپ کیس میں نارائن سائن سمیت انیس آروپیوں کو چارٹ شیٹ کی کوپی سوپ دی گئی ہے سورت کورٹ میں نارائن کے ساتھ ساگ اس کے سہیوگیوں جمونہ ہنمان رمیش کو بھی پیش کیا گیا اگلی سنوائی اٹھائیس مارچ کو ہوگی بڑی شاہ کے کندھمال زلے میں دوہزار آٹھ کے سامپردائی دنگے کے دوران نن سے بلاتکار معاملے میں ایک عدالت نے تین آروپیوں کو دوشی ٹھہ رہا ہے سبوتوں کے ابحاؤں میں چھے لوگوں کو بھی پیش کیا گیا اگلی سنوائی اٹھائیس مارچ کو ہوگی بڑی شاہ کے کندھمال زلے میں دوہزار آٹھ کے سامپردائی دنگے کے دوران نن سے بلاتکار معاملے میں ایک عدالت نے تین آروپیوں کو دوشی ٹھہ رہا ہے سبوتوں کے ابحاؤں میں چھے لوگوں کو بری کر دیا گیا ہے پونے کے جرمن بیکری بلاس چیز نے آتن کی آسین بھٹکل کو چودہ دن کی پولیس سے راست میں بھیج دیا گیا ہے اٹھائیس مارچ تک بھٹکل سے پونے پولیس پوستاج کرے گی پونے کی پولیس کو پہلی بار بھٹکل کی ریمان کے لیے جانے مانے وکیل رام جیٹھونانی اب دنیا میں شانتی اور صدبھاونا کے لیے کام کریں گے لندن کی ایک سانس تادہ یونیٹی آف پیتھ نے جیٹھونانی کو گلوبل ایمبیزڈر بنایا ہے جلدی جیٹھونانی بیٹکن سٹی جا کر پوپ سے بھی ملیں گے دیش کی سب سے بڑی جارچ ایزنسی سی بی آئی کی ویب سائٹ ہیک کیے جانے کا ماملہ سامنے آیا ہے ہیکرز نے سی بی آئی کی ویب سائٹ ہیک کر کے نوکری کی بھرتیوں کے لیے آن لائن آویدن تھی مانگ دیا جانکاری ملنے پر سی بی آئی نے کیس دچ کر کے جان شروع کر دی گیا ہیکرز نے سی بی آئی کی ویب سائٹ پر انسپیکٹر اور سب انسپیکٹر رینک کے سمیت 9870 پدوں کی بھرتی نکال کر آن لائن آویدن بھی مانگ لیے تنہی نے دھاڑیتر پیز بھی رکھی گئی اور ایک بینک کا ایک آنٹ نمبر بھی پوست کیا گیا سپر فاس ٹھنڈرڈ میں وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا لیکن بریک کے بعد آپ کو دکھائیں گے آتنگ کی ٹونڈا نے کون سا بڑا کھلاسہ کیا آگے کے خبروں کو شروع کرتے ہیں داؤد ابراہیم لشکر طیبہ انڈین مجرہیدین اور بببر خالصہ آتنگ کی سنگٹنوں کے بیچ گتھ جوڑ کا سنسنی خیز کھلاسہ ہوا ہے گرفتار آتنگ کی عبدالکریم ٹونڈا سے پوستاش میں یہ بات سامنے آئے ہیں دلیپوریس نے کوٹ کو اس کی جانکاری نہیں ہے جانے مانیا وینیتا اور ایمینس کے لوگ سبا پرتیاشی مہش مانجویکر نے مانا ہے کہ انڈرورڈ ڈان چھوٹا شکیل کے ساتھ ان کی بات چیت تھی انڈیا نیوز سے بات چیت میں مہش نے کہا کہ سال دوہزار دو میں ان کی چھوٹا شکیل سے بات ہوئی تھی لیکن اس کے بعد ان کی اس سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی پنجاب کے جال اندر میں بیجیپی اور شروع منی آکالی دل کے سمرتھک آپس میں بھیڑ گئے بتایا جا رہا ہے کہ بیوات پاکنگ کو لے کر بحث سے شروع ہوا دونوں اور سے جم کر تھپڑ چلے بتا جا رہا ہے کہ پور بیجیپی پاشد اور پور وکالی پاشد آپس میں بھیڑ گئے حرانی کی بات یہ رہی کہ پوری معاملے میں پولیس موک درشک بنی رہی کیس زرچ کروانے کو لے کر بیجیپی کار کرتا ہوں اور پولیس کے بیچ کافی دیر تک بحث ہوتی رہی نویڈا میں ایک بار پھر سے رفتار کا کہہ دیکھنے کو ملا یہاں کے سیکٹر ساتھ میں ایک تیز رفتار مرسیڈیز نے چاند لوگوں کو کچل دیا اس حادثے میں غیر دو لوگوں کی حالت گم بھیر بنی ہوئی ہے حادثے کے بعد لوگوں نے مرسیڈیز چلا رہے ہیں یہ وقت کو پکڑ لیا ہومن میں ایک ساتھ منزلہ عمارت گرنے سے ہڑتا مجھ گیا یہ حادثہ وکولہ ایڈاقے میں ہوا عمارت جب گری تو اس کے ملوے میں گراؤنڈ فلور پر رہنے والے پریواروں کے آٹھ سے دس لوگ پھنسے ہوئے تھے بی ایم سی کے ازکاریوں کے بطابق عمارت کافی جر جر حالت میں تھی دوہتار ساتھ میں ہی اسے خالی کرا لیا تدھا لیکن کچھ پریوار ابھی بھی ہا رہ رہے تھے کانپور دیہا ترمیٹی کا ٹیلہ دھسنے سے دو بچوں کی موت ہو گئی جبکہ ایک غیل ہو گیا کالدے باد میں سینٹرل سکول کے ہوسٹل کی چھت سے گرنے سے ایک چھاتر کی صندق دروپ سے موت ہو گئی آسام کے نگاہ وزلے میں ایک ٹرک نے کار کو ٹکر مار دیا ہاتھ سے میں ایک ڈاکٹر غیل ہو گیا ڈلی کے مہیور بیہار میں تیز رفتار کا کہہ دیکھنے کو ملا اوورٹیک کرنے کے چکر میں ایک آلٹو کار نے ہونڈا سٹی کو پیچھے سے ڈاکٹر مار دی غریمت رہے کے حادثے میں کوئی حطاحت نہیں ہوا موقع پر موجود لوگوں نے آلٹو کا شیشہ توڑ کر اس میں سوار شخص کو باہر نکالا مہیور بیہار علاقے میں ہی بیٹی رات بھیجے کے سامان سے لگا ایک ٹرک پلٹ گیا ٹرک نویڈا فلم سٹی سے نکل کر دنڈی کے اندرہ پوری جا رہا تھا چکر لگتے ہیں ٹرک پلائیور کی دیوار سے جا ٹکر آیا ہاتھ سے کے بعد کار کا ڈرائیور پرار ہو گیا ڈلی پولس کے ایک جاواز ایس آئی کے مستہدی نے خودکشی کے لیے تیسری منزل سے خودی مہلہ کی جان بچا لی دراصل مہلہ کے پتی کی کال پاکر ایس آئی موقع پر پہنچا وہاں پہنچنے پر انہوں نے دیکھا کہ بیلڈنگ کی تیسری منزل پر موجود مہلہ کودے کی دھمکی دے رہی ہے جب تک پولیس والے کو سمجھتے مہلہ بالکرنی سے لٹک گئی تھی کازیباد کے بیشالی میٹرو سٹیشن کے پاس رکشہ سوار پتی پتنی لٹیرو نے ان سے چھے لاکھے جولری اور موبائل پون لوسیا یوپی کے آگرہ میں ایک شخص نے اپنی پتنی کی پیچ پیچ کر ہتیا کر دی یوپی کے بھدوئی میں معمولی بیواد میں ایک بدماش نے ایک پریوار پر تیزاب ڈال دیا مزفر نگر دنگوں میں سوشل نیٹ ورکن سائٹس کا غلط استعمال کرنے کے بعد اپھرکہ پرستوں نے واتس اپ کو اپنا ہتھیار بنایا ہے شریف نگر میں برکواری کے ساتھ بھاری بارش سے جن جیون اسویست ہو گیا ہے نمو چی کے بعد بی جے پی اپنے سمرتھکوں میں نمو گلال بانٹ رہی ہے یوپی کے بدوئی میں ایک موڈی سمرتھک نے اپنی دکان پر نمو گجیا بیچنا شروع کیا ہے ڈلی میں جیڈیو نے تارام سندر داس کے گھر میں ہولی ملن سمارو کا آئیوجن کیا گیا مہار کی نالندہ میں روچری کلب نے ہولی ملن سمارو کا آئیوجن کیا سترہ مارچ کو ہولی کے دن ڈلی انسی آر میں ڈی ٹی سی بسے دو پہر دو بجے تک بند رہیں گی ڈی ٹی سی بسوں کے ساتھ ڈلی میٹرو بھی ہولی کے دن دو پہر دو بجے تک بند رہے گی بانگردیش میں ایک بار پھر سے تیرنگے کا اپماند ہوا جب دھاکا میں ٹیم انڈیا پہنچی تو اس کے سواگت کے لیے دونوں دیشوں کے جھنڈے لگائے گئے تھے لیکن تیرنگے کے ایک حصے وہ غلط طریقے سے جوڑا گیا تھا ٹیم میں واپسی کر رہے ہیں کپتان دھونی نے کہا کہ بھلے ہی پچھلے کافی سمیسا بھارتی ٹیم خراب پاوم میں ہو لیکن پچھلی ہار کا اثر ٹورنمنٹ میں نہیں دکھے گا بھارت کی سانیا مرزا اور زنبابوے کی کارا کی جوڑی نے ای ٹی پی وی ٹی اینڈیان ویلس ٹینس ٹورنمنٹ مہلا ڈبلز کے فائنل میجرہ بنا لی ہے قریب ایک ہفتے پہلے لاپتہ ہوئے ملیشین ائرلائنز کے ویمان کے ہائیجیک ہونے کی خبر ہے نیو یورک کے ایک کوچ میں پور وراجنہ ایک دیویانی خوب راغڑی کے خلاف نئے سرے سے مقدمہ شروع ہو گیا ہے تین دن پہلے ہی دن نیویورک کی کوٹ نے دیویانی پر لگے سب ہی آروپ خارج کر دیئے تھے دیویانی ماملے پر سرکاری وکیل فریب بھاورا نے کہا کہ دیویانی پر لگے سب ہی آروپ وہی ہیں جو پہلے تھے امیلیتری جویی چاولہ شکروعار کو اپنے بھائی باوی چاولہ کا آستھی کلش لے کر حریدوار پہنچی مومن میں ابھی نیتا بشیک بچن فکی فیمز دوہزار چودہ کی پروگرام میں پہنچے ان کے ساتھ آج گروہ پردھات کا کر بھیتے